خالد بگ ڈیپو سر پیپر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کتنا بڑا لمحے فکریہ ہے کہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے اس کو ریگولیٹ ابھی تک نہیں کیا گیا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کو افسوس ہوتا ہے سب سے پہتی بات تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہتی دفعہ ایسا ہوا اتنا بڑا توفان ہی میں کہوں گا کہ کاغذ کی دنیا میں کبھی اتنا ریٹ نہیں دنیا کا گھٹیہ ترین کاغذ پاکستان کا اور اس کے ریٹس جو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ریٹس اس کے ہیں اس پیپر کے اور اس پہ منوپلی سسٹم ایک اپنے وطن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج چار یا پانچ لوگوں کی منوپلی ہے ان کو ہدایات کی جاتی ہیں کہ اسی کو استعمال کرنا ہے کیا باقی انڈسٹری کے لوگ اس ملک کے شہری نہیں ہے وہ اسلامی جمہوری ہے پاکستان سمجھ نہیں آئے اسی کو کیوں استعمال کرنا ہے وہ انہوں نے بس ایک کہہ دیا کہ فلاں 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 پانچ بھی نہیں ہے جو دینگی پیپر اور کسی کا پیپر استعمال نہیں ہوں سکتا تو اپنے ملک کے لوگ کہاں جائیں گے کیا وہ انڈیا پہ جا کے کھروبار کریں گے یہ انڈسٹری کیسے چلے گی یہ سب کا پاکستان ہے اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اختیارات ٹیسپک بورٹ کو کس نے دیئے یہ اختیارات ایڈکیشن آفیسروں نے دیئے یہ منسٹر نے دیئے چیم منسٹر نے دیئے یا وزیر اعظم پاکستان نے دیئے یہ کنوں نے اختیارات دیئے جس کا وہ استعمال کر کے انہوں نے موتاج بنا دیا ہے پوری انڈسٹری کو اور اس کا ندیجہ یہ چار چار نام ہیں ان کے کاغذ استعمال کیا جائیں گے تو باقی اچھے میعار کے بھی بنا رہے ہیں ان کا نہیں استعمال کیا جائے گا اور جو نکلا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے منمانی کی پاکستان کی تاریخ میں تیس روپے پر کے جی کا ریٹ کا اضافہ کبھی نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تیس روپے پر کے جی اس کا مطلب یہ ہو کہ غریب آدمی سے کافی کتاب چھین لے گی اور اور اس کا دوسرا ندیجہ یہ نکلے گا کہ مال کی شوٹیج مسنوئی قلت بر وقت اس سال بچوں کو کتابیں نہیں ملیں گی یہ میں ایک دعوے کے ساتھ رہا ہوں ابھی تک ان کی پرنٹنگ شروع نہیں ہوئی اور وہ کس طرح دیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ منوپلی وہ اپنی منمانی پر اپنے بلبوتے پر حالکہ ایڈوکیشن پور دنیا میں فری ہے اور نہ چاہیے ان کو مراد دینی چاہیے مجھے اجازت دیجئے مدنی یہ جو خالد صاحب کہہ رہے ہیں منوپلی کے حوالے سے آپ کی ریپورٹنگ اس پر کیا کہتی ہے اچھا یہ جس طرح خالد صاحب نے کہا ہے کہ تیس روپے کا اضافہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ایک بلیک مارکیٹنگ کی طرف اس پوری انڈسٹری کو لے گے جاتی ہیں تیس روپے کے اضافے کا مطلب ہے کہ جو آپ کافی خرید رہے ہیں پچاس روپے کی اب وہ پچاس روپے کی نہیں ملے گی وہ ستر اسی روپے کی ملے گی جس طرح ہم نے جو ہے وہ باہر مارکیٹ میں بھی دیکھا کہ کس طرح سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو کہیں کہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم اپنی کتابیں خرید سکیں کیونکہ اب لوگوں کی قوتیں خرید اس طرح نہیں ہیں گزشتہ دنوں بلکہ خالد پروید صاحب کی جو ہے وہ ان پیپر ملز مالکان جو ہیں وہ ان سے ملاقات بھی ہوئی اور اس سارے ایشو کے اوپر انہوں نے باتچیت بھی کی لیکن اس کے باوجود کیا نتیجہ نکلا وہ ابھی تک جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں ہیں خالد صاحب اگر ہم موجودہ حکومت کی تو ہم بعد میں بات کریں گے گزشتہ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں وہ وزیراعظم پاکستان جو ایک مردبہ نہیں تین مردبہ وزیراعظم پاکستان رہے نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں اور وہ خادمی آلہ پنجاب جو ایک مردبہ نہیں دو مردبہ پنجاب کو کنٹینیوزلی مسلسل دو مردبہ صاحب کر کے گئے ہیں اس طرف توجہ نہیں کئی کبھی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایڈوکیشن کا جو میدان ہے بیاروں مددکار ہے یہ ہمارے ہم دنیا کی سب پر سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے بدیت بد کردار لوگ جنہوں نے آج یہ حکومت و دعوے کر رہی ہے اور انہوں نے کیا اس میں کارنامہ سر انجام دیا کہ ان کو قابو نہیں کر سکے یہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غریب آدمی سے انہوں نے کافی کتاب چھیننے کی ایک بہت بڑی سہتش ہوئی ہے اور ہمارا بیوروکیٹ چاہتا ہے ہمارے ملک کا حکمران چاہتا ہے کہ غریب آدمی تعلیم حاصل نہ کریں جو ٹاٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہے گئے اس کے لیے کوئی تعلیمی سعودیات نہیں آپ چھوٹے سے چھوٹے بنگلہ دیش کو دیکھتے کل آدار ہو رہا ہے آج وہ کہاں پر کھڑا ہے یہ لمحے فکری ہے پاکستان کے دانشوروں کے لیے ان حکمرانوں کے لیے ان سارے جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کے لیے لمحے فکری ہے موجودہ حکومت کی بات کر لیتے ہیں پانچ مہینے تو ہو گئے ان کو بھی اور انہی کے دورے حکومت میں ڈالر کی قیمت بھی آسمان سے باتے کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کی جو اثر ہے وہ کتاب پہ کاغذ پہ کتنا پڑا میں نہیں سمجھتا کہ ڈالر کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ اتنا بڑا توفان آ جائے کہ ایک پچیس روپے کی کافی پچیس روپے کی ہو جائے یہ ہوئی اور اس پر اس کا مطلب یہ ہوا کوئی چیک نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کسی کون کرے گا موجودہ حکومت کون سا وزیر کرے گا میری ذمہ داری نہیں ہے میرے حکمرانوں کی ہے کون سے وزیر کی ذمہ داری ہے جو دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں میری ملاقات ہوئی انہوں نے دعویٰ تو بڑا کیا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے مراد راہ صاحب سے شفقت محمود صاحب سے میری ہوئی ملاقات اور ایک گھنٹہ رہی اور انہوں نے جو باتیں کہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک دفعہ صرف بات ہی کرتے ہیں دوبارہ بات کو کھولتے نہیں ہیں اور اس پر عمل والی کوئی میری سرور صاحب سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا جی میں تین دن میں آپ مجھے تین دن کی مولت دے ان کی میربانی ان کی وجہ سے مراد راست نے ٹائم دے دیا وہ انہوں نے ملاقات کر لی چیم منسٹر آف سے بھی مجھے فون آیا کہ آپ بیٹھ کے بات کرے اس پر میں نے اتجاج کیا اور تین دن مارکٹ کو بند رکھا اور یہ پاکستان کی اس حکومت کی تاریخ میں یہ میں ایک اب بڑی ہرتال کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس دور میں حکومت کے اس دور میں ایک ہرتال ہوئی اور کامیاب ہرتال آپ کیونکہ پرویس صاحب خالد پرویس صاحب آپ نے بہت سی بہاریں دیکھی زندگی کی آپ نے بہت سی حکومتیں بھی دیکھی آپ کا سنجیدہ کون سی حکومت نظر آئی اس معاملے میں دیکھیں اس میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے سنسیر اس میں نہ پہلے حکومت تھی نہ اب ہے یہ تو کوئی آپ کو فکر نہیں ہوتی اپنے بچوں کی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ بھی لوگ وہ ہی ہیں صرف پرچم بدلنے سے قیادت بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی یہ لوگ وہ ہی ہیں تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں یہ خالد پرویس صاحب کی اپنی کیا تجویز ہے یہ نظام کیسے تبدیل ہو سکتا ہے یہ نظام تبدیلی دیکھیں ایک گاڑی جو ہے ایک پہیے کے ساتھ نہیں چل سکتی دوسرا پہیہ جیسے ہم کہتے ہیں تاجر جو اس ملک کی ریڑ کی ہٹی ہے اگر اس کے بغیر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں تو آپ کی ہماقت ہے آپ مشورہ نہیں کرتے آپ مشاورت کریں سب کے ساتھ لے کر اس کو پوری ٹیم کے ساتھ چلیں گے تو میچ کھیلیں گے آپ اگر ٹیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو کپتان کیا کر رہے گا خالد پرویس صاحب پرگرام میں تشریف حاولی کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ کی تجاویز اور آپ نے جو سنسیر باتیں کی ہیں اس کے لئے بھی آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں مدنی آپ نے آخر ریمارکس دینے ہیں یہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور نئی حکومت کو کیا کرنا چاہیے حالات جو ہیں جس طرح خالد پرویس صاحب نے کہا پاکہ پہلی بار لاہور کی تاریخ میں اردو بزار پین دن ہرتال پہ رہا اس کاغذ کے ایشو پہ پاکستان بننے سے اب تک پہلی بار پہلی بار تین دن مسلسل بند رہا ہے اور یہاں پہ سٹوڈنٹس آتے رہے ہیں تعلیمی نظام کا حرج ہوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھا کسی منسٹر نے جو ہے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ بلالیا تجاویز لے لیں اور اس کے بعد ہم کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح پورے پروگرام نے ہم نے دکھایا کہ پیپر مارکیٹ کس طرح بہران کا شکار ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تدریسی کتب اور کافیاں کس طرح جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں جس طرح مشکلات کا شکار ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حکومت نے دیکھنے ہیں اور حکومت کی ترجیحات میں حکومت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے کس منسٹر نے دیکھنے ہیں حکومت کو بھی نہیں معلوم اگر مراد راز سے انہوں نے ملاقات کیا تو مراد راز میں نہیں خیال کہ وہ پیپر میلز کو کنٹرول کر لیں گے وہ تو زیادہ سے زیادہ پنجاب ٹیکس بورڈ کو دیکھیں گے لیکن وہاں کی حالات بھی خالی صاحب نے بتایا کہ منوپلی ہے کہ چار لوگوں چار ملوں کی صرف جو ہیں وہ کاغذ یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں استعمال ہو سکتا ہے بہت شکریہ مدنی پرگرام میں آپ کی تشریف آوری کے لیے ناظرین پورا پرگرام آپ نے دیکھا ہے اور پورے پرگرام کے بعد ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پرگرام کی جو کلوزنگ ہے اس میں کونسی منسٹری کو ہم کونسی منسٹری کو ہم منشن کریں تو یہاں پر ہم منشن کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو جو کہ خود تعلیم یافتہ ہے اور خود تعلیم کے لیے بہت ویجن رکھتے ہیں تو ان کو آج کے پرگرام کو ضرور منیٹر کر کے کچھ نہ کچھ اقدامات لینے چاہیے تاکہ جو تعلیم اور تبدیلی کا نعرہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ ضرور مل سکے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے والدین پریشان ہیں کس طرح سے سٹوڈنٹس پریشان ہیں اور اس کے علاوہ کاغت سے سٹوڈنٹس نے استعمال نہیں کرنا ہے دفتر میں بھی کاغت کا استعمال ہوتا ہے روز مارہ زندگی میں بھی کاغت کا استعمال ہوتا ہے اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج کے پرگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار